بسم اللہ الرحمن الرحیم اول حمد خدا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں کرتا دوستو تمترو میں ہاں تو اڑا دوست مشتاق کمر آج اسی پاکستان دی انہ تین ہستیاں دی بارے گھل کرانگے جنہ نے اپنی زندگی دی بچ نویکلے کام کیتے نام مٹن والے کام کیتے اور آج بھی انہ دی گونج انہ دی شناخت پاکستان جی تھے پاکستان دی شناختیں وہ تھے انہ لوگوں دی بھی شناختیں میری مراد ہے لالا صدیر فلم دی نگری دی بچ انہ نے ایک طویل عرصے تک انہ نے بے شمار فلمہ چے کام کیتا اور بے شمار فلمہ چے انہ نے کام کیتا انیس سو بائی بچ وہ پیدا ہوئے شاہ زمان دی نام تو انہ دی شناخت ہوئی لیکن فلم دستی انہوں لالا صدیر دی نام تو یاد کر دی سکتا اور اس تو بات ہے یہ کہ پاکستان دی ایک خوبصورت مغنیہ ایک خوبصورت آواز میڈم مہناس بیگم جنہ نے پاکستان دی بچ سنگنگ دے جریئے پلے بیکنگ سنگ دے جریئے اپنا کام کی تھا اور اس تو بات ہے جی کہ منو بھائی منیر آمد قریشی جنہوں کون نہیں جان دے کہ انہ نے کالم دے جریئے شاعری دے جریئے اپنی آواز جڑی لکا تک پچائی انہ سارے دے بارے ایسی آج گال کرانگے اور میرے نال نے جنہ نے پاکستان دے بچ ایک طویل عرصے تک تی سال تک جڑا انہ نے کام کی تھا اور انہ نے بہت ساریاں ایسیاں کام کی تھا انہوں نے جنم جنم دی ملی چادر پجاہ فلما چاہے انہوں نے کام کی تھا اور میری آج خوش بختی ہے کہ آج میرے نال مجود نے میرے نال سٹوڈیو چے مجود نے انہ سارے دے بارے چھے آتا کرانگے انہوں نے بارے گفتگو کرانگے گالبات کرانگے تے میری مراد ہے جناب محمد پرویز کلیم صاحب اسلام علیکم سار سر کیسی طبیعت سر شکر اللہ بڑا شکر سارے محبت ہے تو آڑی سار شفقت ہے کہ آج تسی ساڑے دربیان مجود ہوں اور آج آسی انہوں نے لوگاں دے گال کر رہے ہیں جنہوں نے تسی اپنے سامنے بندوے بکھیا انہوں نے زندگی دے انہوں نے پہلو بکھے جنہوں نے ساڑے تولے سان سننن مالے نو ویکھنن مالے توں عوضباللہ حمد شایطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد پرریس کلیم میں فلم رائٹر ڈریکٹر ہوں میں تقلیباً دو سو دیکھئے فلمات کیسے ہیں بے شمار سیریل ٹی وی دے لکھے ڈائریک چوئی کیتے ہیں ایک خاص گل پاکستان جنم جنم کی میلی چادر بنیا ہے میرا پلے میں لکھے اور وہ پلے جڑا ہے ساڑے تین برس چلیا ہے مسلسل چلیا جی میرا پنجال سال دا ایکسپرینس ہے فلمیچ بہت سارے لوگ آندے جاندے دیکھے ایسیاں جنیاں مٹی نہ مٹی ہو گئی لیکن اونا دا کم زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا پہلے اسی لالاو سے دیتے بارے گل کر لیے وہ تے شاہ زمان سن پیور پتھان افریدی ساڑی اور وہ ہندوستان تو ہی کام کر رہے سن پاکسان بند تو پہلے تھا پاکسان بند تو پہلے تھا اونا دا بڑا سٹرگل ہے اونا دے والد بڑے مزمول ایک اچھے خاندے پیندے کار بے بندے سن لیکن لالا جی نو شاکسی لالا جی بہت خوبصورت سن اپنے اہد دا خوبصورت نوجوان سن اور اونا دے گفتگوچ بڑا ہمیشہ میں ٹھہراؤ دیکھے لالا صدیر ایس کر کے نا رکھیا گیا کہ اس وقت ہندوستان دے بیچ یوسف ہاں غریب کمار بیناتوں آیا بہت سارے لوگ جڑے او نام جڑے سن او ہندو آنا نام جڑے سن او ہندو جڑے سن تے فلم دے بیچے لوگ کام کر دے سن ایسے طرح لالا جی نے اتھے بھی کام کیتا پھر اتھے آگئے ایتھے آنا جی کہ بڑی معروف فلم ہے دوپٹا ایک ایسا یعنی نوجوانی چھونا نے وائٹنر بھی لایا اور نوجوانی چھونا نے ٹائم لیپ سی گیپ سی ہو دے بیچ چھونا نے اینا ایکسپیشنل رول کیتا دوپٹا دے بیچ کہ لوگ کانوں یاد ہو گیا پھر لالا جی نے کیونکہ لالا جی کوئی ذاتی طور تے شاید لیکن بیسے فلم دے پڑھ گئے تے وہ کوئی لڑاکے دے تاور تے کوئی جنگجو دے تاور تے نہیں آئیسا پڑے سوفٹ رول انہ نے دے ناج کی تے پاکستان دے پہلے ایکسن فلم چھونا جیو ایکسن شروع ہویا ایک خاص مرحلہ آیا جنگجو ہیرو دے تاور تے پڑے معروف میاں کارتر صاحب دے پانجے جنہاں جی ایم سٹوڈیو سی اتھے ناپید انہاں نے انہاں نو ایک فلم چپیش کیتا جنہاں سی آخری نشان باغی اے او فلمانے جنگجو ہیرو دے تاور تے پیش کیتا گیا چونکہ پیچریں ایکسٹر آرنری چلی ہیں ایک فلم سراب رسوم سراب تو انسپائر سے ایک فلم ایسی تھی جڑی تغییر سلوپوں نے یاد رہ گیا باغی بھی ہیوں باغی اے او فلمانے باغی حکومت نہیں نہیں حکومت بات نہیں ہے باغی اور آخری نشان ہے دو فلمانے جنگجو ہیرو دے تاور تے جنہاں انہوں نے شناختے کے جنگج لالا جی نے زندگی چھے پڑے رومانٹک آدمی سے کیونکہ ہیرو ہوئے اور رومانٹک نہ ہوئے ہے وہ نہیں سکتا پانکار ہوئے اور رومانٹک نہ ہوئے ممکن نہیں پھر تو انہوں نے جائز جائز بڑے رہے لیکن انہوں نے پاکستانی آدھاکارہ سے ایک سلوہ منتاز انہوں نے پیان شمی دنال شادی کی تھی بڑی حسین خاتون سے اللہ پاک انہوں نے خوش رکھے اور وہ انہوں نے شادی کی تھی اور پھر انہوں نے خاندان انہیں نسل جڑی دیبہ نے بھی شادی ہوئے نہیں کوئی نہیں لیکن کوئی ایسا نہیں کچھ ایڈا نہیں بس اوہ ایک ایک رومانٹک آیا لالا جی بڑے زیرک آدمی سے لوگ سمجھ دنیا کہ وہ پتھان سی موٹے دماغ دا آدمی سی ایسی گل نہیں سی لالا جی ایکشن ایرو سن لیکن لالا جی گنی آدمی سن گنی سی گنمنت سی بکایا وہ گنمنت سی اور وہ انہوں نے پرفارمنگ آرڈ دے جڑا کام سی انہوں سکھے کردے رہے پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ ایتھے پکی گا لے انہوں نے اینک پریکٹس ہوگی سی انہوں نے جس لئے وہ آپ گل کردے سن تو اسی یقین کرو کہ ایک گالاگر انہوں نے کوئی کہا نہیں ہے نا کہ جی سڑکوں پاہر چلا جا کہ اے کہنش بھی ادھا مینٹ لے لندے سا لیکن جی لیکن ان کے ڈیالاگر ڈیلیوری جڑی ہے نہیں وہ عام لائف دیگا لگا رہا ہے اچھا اچھا کہ جس لئے انہوں نے کہنا نا جا منڈیا پانی دا گلاس دا ہے انہوں نے انہوں نے ایک ایسا سٹائل سی انہوں نے ایک گلاس پانی دا ہے یعنی اے تھی لیکن فلم دے جا کسے انہوں نے احساس نہیں پایا کہ لالا جی دا اے سٹائل سی کہ نورا ہونا دی کھل میں مادام نور جہان دے نارا جڑا بھی انہوں کو دیکھے انہوں احساس ہو جائے گا جوانی کی چیزوں دے لالا جی نے اس قدر ایک تو بڑے انہوں نے جاپرشاہ بخالی صاحب نے ایکسپوز کی تا ہے ایک اتنا اچھا اور مادام نور جہانوں بھی اس قدر خوبصورت ایکسپوز اس فلم میں چھوئے کہ میں تا نبیان نہیں کہتا کیا بھارا اچھا جائے شملہ تے آنکھ مستانی اے بھے میرے ٹول دی نشانی بھدرا گانا آج بھی زبان زدہ عام ہے لوکیوں نو سندے نے لالا جی زیرہ قیس کر کے میں لفظ استعمال کیتا کہ اے پاکستان فلم درستی دے بیچی ایک کمال ہے ایسی دیکھو اگر زبال دے اسواب خیر ہوتے تو کتاب لکھی جا سکتی لیکن اگر تسی اروج دا اسواب بھی دیکھو تو انہوں بڑی حیرت ہوئے گی کہ اوڈوں جننے ہی روز ساں اور سب لوگ اپنی پرڈیکشنز نال رکھتے ساں یعنی خود فلمہ بنا دیں خود ہی جاگئی یعنی سنتوش کمار نو دیکھ لو تو انہوں دا اپنا دارہ سی لالا جی نے فلمہ بنائیاں بغابت اور ساحل اور پتہ نہیں کی کی بڑے ہیں یعنی انہوں نے پرڈیکشنز اپنا کیتا اور سکرپٹ انہوں نے بڑی نظروں دے سی یعنی لوگ کی میتنوارز کیتا کہ ہمیشہ لوگ کی آئی سمجھ رہا ہے کہ جنگ جو دیا ایک 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 ایکشن ہی رو ہے وہ دے کل تیمیں ممکن ہے کہ وہ لیکن ہوتے یعنی کہ ادراک دی اینی زیادہ اونکل ایلیمنٹس ایک کہ وہ ایک پرماہر سی وہ بڑا سوچ دے سان اور سوج بان سان کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ستہی جی اہمیں کوئی احمقالنا جی فلم بنای ہوئے انہوں نے اپنا تھارٹ پریسس انہوں دا جڑا سی اور تھارٹ پریسس بڑا خوبصور سی سب پروے صاحب جس وقت اس وقت تس کی گل کرنے ہو اس وقت تے انڈیا جدا سینا جی انڈیا بھی جیو سٹوڈیو ہے جیو بولی وڈ چیز کا نیا ہے وہ زیادہ پاکستانا سی پاکستانا نہیں دیکھو جی ابتدا دے بیچ تے پنجاب پتہ نیے گا بچے انہوں تے خاص طورت ہے کہ پنجاب دے بیچے ایتھے پنچولی آرٹ سٹوڈیو سی اور ایتھے پنجابی اور عردودوں میں خلمہ باندیاں ساں پارٹیشن تو پہلے دی گل کر رہے ہیں ہندوستان اچھ بھی چونکہ بڑا سی ہندوستان بہت زیادہ ایتھے بھی فلمہ باندیاں ساں اوٹھے دلیو کمار جیسے ایکٹر بھی جڑا ہے تے نواری فیل ہو جاندہ ہے پھٹپا جوار باٹا تے ایک اور فلم سی وہ دے فلاپ ہو جاندہ ہے لیکن ایتھے سید شاکر سینریزوی صاحب دی بدولت او کامیاب بندہ جگنو بن دی ہے تے ایسے طرح ہی مقابلہ تنہی سی لیکن اینا ضرور سی کہ دروں میں اچھی فلم آن دی سی ہو دروں میں اچھی فلم آن دی سی ایک ہینسم کامیٹیشن ہے نوکیندن ہے او سی او سب دوار دے ویچ ہویا ہے کہ تھوڑی عرصے بعد جس لئے روایتی فلم دا آغاز ہویا ہے تے ہندوستان یہ راسی او سورا جا اگر نکل گیا ہے تے اے انہا دی محنت ہے ساڑھے لوگانے بھی ایتھے بڑی محنت کی تھی ایتھے بڑے بڑے جید لوگانے کام کی تا ہے کہ انہا دے نا میں گھنے شروع کروں تے تا ایلانگ جائی اچھا نہیں پرویس صاحب اے ہے کہ جوڑی تُسی گالہ کر رہے ہوں ساڑھے پاکستان دی فلم ڈسٹی پچھے رہن دی ایک وجہ ایتنی سی کہ ساڑھے کو لوگ جڑے سے نا کوئی جدید جڑے آلات ساڑھے تھے بہت 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 بھی گھلے تھے ہوں بھی گھلے جدید دو ہزار پر بعد شروع ہے جی میں تھائی لینڈیج دیکھ کے آیا ایک ایگزیبیشن جگہا تھا تو اتھے میں دیکھے سی کہ کیمرا جڑا ہے وہ چپ تو بغیر کے میں او چپ دے نا لے نیگٹیو تو بغیر ہے اور اس تو لاوہ لائٹ دا بھی ایک مسئلہ بنیا پھر لو لائٹ کیمرے آئے یہ چیزیں آئیں یہاں ٹیکنولوجی ہے ساؤنڈ جڑی ہے وہ بڑی ترقی کر گئی ہے انہیں ایسے لئے دنیا دے بھی مربج ہے سیون پوائنٹ ون ایتھے آلی پوائی پوائنٹ بننی گی گھلے نہیں گی گھلے بھی کچھ لوگا نے جدید ٹیکنولوجی دنال لوگا نے استفادہ بڑا کٹ کی تھا اپتداش انہوں نے اون نہیں کی گیا تو اڈی گھلوں نے منیا بھی نہیں کیا جاؤں جسیہ آئے میں آگا جسیہ آئے میں نہیں ہیں بہرحال لالا جی نے اوہ سہتیچ بھی کام کیتا ہے جو دوں ٹیکنولوجی آوائلی چھوڑا ہولی بوریچ بھی میچل تے فلم بندی سی جو دوں لالا جی نے کام کیتا ہے جو دوں غریب کمار نے کام کیتا ہے جو دوں شوک کمار نے کام کیتا ہے جو دوں راجکپور صاحب نے جنا تو بڑا گیانی میں نہیں مانتا کہ کوئی اور ہوئے گا انہاں نے بھی اسے ہی کیمرے تے کام کیتا ہے ایتھے بھی اسے ہی کیمرے تے کام ہو رہا سی فرق کرنا سی کہ جو دے سنیمیٹی گرہ فرسن جو دے اس اہد دے سنیمیٹی گرہ فرسن وہ اس قدر جانبکار سن انہاں نے چکے مشکتہ بڑھیاں کیتے ہیں آپ نے اپنا کیا گیا تو آپ نے کیا گیا کیا لائٹس بڑا یہ سا ہے سا ہے لوکا نے بڑا استعمال کی تا ہوں پیچھلے دانا چاہی ڈیا اسٹل دے تا ہوتے سی کوئی مووی آپشن سی اور وہ لوکا نے جناب ہوتے تھے انتواری شاہد ہے کہ وہ۔ اے جیٹار لائٹن لاکھے وہ دی او پی ہو گئے۔ سنمیتیگرہفی بہت اگیئیت سی۔ ایک سکرپٹ بہت اگیئیت سی۔ دو ڈیریکشن این تاہائی زیرک لوگ سن۔ وہ لوگ سن جرے فلم دے ستائی شو بیانوں کمانڈ کرن دی صلاحیت آگ دے سن پھر لالا سوڈیر بند ہے نا اچھا نہیں سر ایک ہے کہ جیڑی تشیل گیال کر رہے ہوں اچھا یہ دیوچھے جیڑا ایکٹر ہے یا فرنکار ہے اوڈا کنی عمل دخل سی تے ڈریکٹر دا تے باکی چیدہ دا کنی عمل دخل سی دوڑا میں خوش ہونے آنے کے لئے کر رہے ہوئے کہ کریشن جڑی ہے نا وہ شروع ہوں دی یہ سکرپٹ آئٹنگ تو بلکل سر سکرپٹ رائٹر ماں ہیں اور ڈریکٹر باپ ہیں ایدے بعد ان اولادیں جننے ایکٹر ہوں دے نے انہاں تے کمانڈ ہوں دی یہ ڈریکٹر دی اور رائٹر دی رائٹر لکھ کے انہاں اچھا دے وے اور ڈریکٹر انہوں شوٹ کرے اور وہ کمانڈ جڑی یہ برقرار رکھے سکرپٹ دی کمانڈ دی گل کر رہے ہیں اگر سکرپٹ آف بیٹ جانا ہے تو او تظاہر ہے پھر وہ سکرپٹ دے گا اوڈی شکل جڑی ہے جڑی یہ بدل جائے گی لیکن جتوں تک تعلق ایکٹر دا اچھا جملہ اچھا سین اوڈی اکٹر کر سکتا ہے جیڑا پرپارمنگ آرٹ دے نوز نو جاندہ ہے اوڈی اسرارو رموز نو جڑا سمجھ دے اوڈی لی ایک پریکٹس ان دیئے ایک ابزرویشن نو دیئے اور ابزرو کرنا اور کسے رول نو دیکھو نا چاچا خام خواہ لالا صدیر نو سی دیکھو جیدار دیکھو لالا جی دی ان کتھے دو پٹا کتھے جیدار ایک بڑا زمین و آسمان دا پرکے لیکن انہاں نے او رول لیڈے سن اپنے تے مسلط کیتے سر انہاں سکسٹی فائف بھی یہ دو واہ ہوئی جنگ ہوئی ہے اس حوالے نال بھی فلم اندرسٹری نے بڑا کام کیتا سر وہ تے ظاہر ہے دیکھو جی وہ لالا صدیر دیکھو جی وہ تے ایک جذبہ حبل بطنی ہے اوہ دے تحت مادام نے بے شمار گایا بہت زیادہ گایا تاریخ کر دیتی فلم تو علاوہ ریڈیو تے جا کے پیرو ننگے کھڑے ہوکے ایک جنگ اتھے ہو رہی سی ایک جنگ سوڑی چھوڑی سی اتھے ہو رہی سی ریڈیو پاکستان لاہور تے بلکل اس طرح ٹھیک ہے جی میں قدی کریڈٹ جڑا ہے وہ جڑا ہوئے انہوں نہ دیما بد دیانتی ہے بلکل صحیح وہ ریڈیو پاکستان لاہور اور اتھوں دے وہ جڑے لوگ سن جو آج نہیں گئے ایسے ایسے لوگ شکور بیدل صاحب جیسے لوگ گمی صاحب جیسے لوگ سلیم گلانی جیسے لوگ بڑے بڑے اعلی لوگ اچھا وہ سارے لوگ جڑے سن وہ ریڈیو ایک بقاعدہ طورتے ایکٹر نومی ایک اکیڈمی سی سن ایک اکیڈمی سی ایک اکیڈمی سی فوٹ ورگ دا سی فوٹ ورگ نہیں ہوں فوٹ ورگ فلم پہ بھی آواز دا جڑا سی آواز دا جڑا کام ہے ایک تفاق ہے کہ میرے بھی اتنے دا ریڈیو پاکستان لاہور تو ہی ہوئی میں شکور بیدل صاحب دے 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 سایا تھوڑا جا کام کیتا آواز دا پھر میں سٹوڈیو چاہ گیا فلم سٹوڈیو چاہ گیا لیکن اس اہد دا جڑا ایکٹر سی اور ریڈیو نو سندہ سی آواز دا اتار چڑھا ہو وہ بہت زیادہ سینسٹیف سی وہ دا لفظ وہ دا دروبست اس لفظ دنوں کتھے رکھنا ہے کہ میں کہنا ہے کہ میں سٹریس کرنا ہے کہ پاوز لینا اے بڑا اکھا جا پروسس سی اور وہ اینا تمام اداکارانے ماشاءاللہ اس اہد دیسان انہاں اس سکھیاکارسان وہ سفارشی نہیں سی سفارشی نہیں سی کوئی بھی بندہ آنگا اپنے فنال آنگا سی سفارش تا خیر معاف کرنا ایک بار ہی ہو جاندی ہے پھر تو اندھی نہیں کیونکہ ایک بار ہی سفارش ہوسی کردے گا کسی تھی وہ دے بہت 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 کام بینا بولتا ہے سنتوش صاحب لالو صدیر صاحب یوسف خان صاحب اے اے او لوگ نے اکمل خان صاحب اے اے او لوگ نے جنہ نے پنجابی نو بلکہ میں آیا کہاں گا کہ وہ اصلی پنجابی سن انہوں نے یہاں شخصیات تھی وہ بقاعدہ طور تے وہ پنجاب سن انہوں نے اندر پنجاب وصلہ سی انہوں نے اندر طول واجدے سن انہوں نے اندر چمر پیندے سن انہوں نے اندر لوڑیاں نظر آدی سن کیونکہ فنکار کیفیت دانا ہے فنکار ایک ایسی چیزیں جیڑا باروں سارا کچھ لے کے انہوں ریپروڈیوس کردندہ پر اپنے تاریخ کردندہ اپنے تاریخ کردندہ ریپروڈیوس کردندہ سمجھ گئے گا رائٹر ڈائریکٹر اے لوگ انہوں نے کام سوار دینے بنا دینے انہوں بہتر کرندہ موقع دیندہ لالا جی نے اینہا زیادہ کام کیتا تُس ہی یقین کرو واحد ہی رو ہے جیڑا میرا خیال ہے میں نے جس تک یاد کرندہ پچھونجا سال دی عمر جبھی انہوں نے یہ رو دیتا اچھا دی یعنی ایسے ایسے بھی لوگ جیڑے انہوں نے آسیا کھلا دیندہ جیڑا جاتکہ وہ کنزندہ یار وہ بڑی چھوٹی ہے نیچ لیکن بڑے لوگ اچھا ایک سار ہو رہے کہ جیڑے انہوں نے کئی اسسوسییشن بھی بڑھائی سی ایک ایسے سیشن ساڑے آٹسٹان دی موپ ہاں جی وہ چیئرمن بھی رہنے وہ دے باہت یوسف خان سبسان انہوں کو باہت دو میلالیہ سن او بھی لالہ حضیدہ بھی لالہ سن اچھا ایک ہور سار ہے کہ پنجاب ساڑا پنجابی چینل ہے پنجاب جیسی گھل کرنے ہیں جس فیلے پاکستان بنن تو فوری بات جڑا ہے ایتھے فلمان دی جڑی رو جانت اسی دیکھے ہیں وہ پنجاب بھی زیادہ رہی ہے کہ اردو زیادہ رہی ہے دیکھو جی اردو زیادہ رہی ہے لیکن او تو نظیر صاحب آئے ہندوستان تو سرنزتہ دی جو دے شہر صاحب اور بہترین اداکار صاحب بہترین ڈائریکٹر صاحب بلکہ اس تازہ سے انہوں نے شمار ہوند ہے انہوں نے ایتھے شہری بابو انہوں نے ایتھوں لارے پھیرے ایتھے بنائیاں پنجابی فلم اتھے پنپ دی رہی ہے اتھے لکمان صاحب جیسے اردو ڈائریکٹر جڑے دلیو کمار دے بڑا پیار سی ہونا دا لکمان صاحب نے اتھے فلم بنائی پتن اگر تانو یاد ہوئے پتنہ تے میل ہوئے پتنہ تے میل ہوئے رابنے کرایا ساڈا پتنہ تے میل ہوئے یہ گل ہوئے یہ پتنے کرتے ہیں فلم بے دا بڑان خواہد پجابی دا ادھر دا別ی جو آج پنجابی، اتھے ہوئے کنجابی کنجابی کنجاب سگھ consum اتھے ہیں اندودستان دی پنجابی فلم ہیں اور جنیاں یہ پنجابی روس سان جاکنے شدک اتھے ہوں جان اپنا کرسیس ہیں کیونکہ ارتقائے نیٹ فلیکس سے آگئے نے لوگ، ایمیزون سے آگئے نے لوگ، سیزن بنا رہے نے، کھلما تھا رجحان جڑا ہے، کیونکہ ایک کم اصل بنیادی طورت ہے گا تھا بادشاہ مندہ سی، لیکن منی میکر زیاد تھا۔ ایڈا کام نہیں ہے یہ آرٹ، فائن آرٹ، اے سر پیسیں لینے نہیں نرابندہ کر سکتا۔ اچھے روٹی ملنے چاہیے لیے راجی کے لیکن صرف روٹی اور پیسیں سے ایک کام نہیں ہے گا۔ سر میں ایسا منا کہ جس رہدی مادر چانہ، جس رہدی تسی ہی گال کر رہے ہوں، اس وقت لوگوں نے پیسنل محبت ہی نہیں سی، اپنے فننل محبت ہی۔ شایر عزت نہیں ہے۔ یہی وجہ سی کہ وہ سپرسٹار نو۔ سر میں سپرسٹار ایس کر کے بڑھے ہیں، انہاں دیاں مینتاں تے دیکھو، انہاں دیاں مینتاں کابشاں دیکھو، لالا صدیر دے زیرے سایہ، ایکسٹرہ دے تا اور سلطان راہی کم کر دا رہے ہیں۔ آخری نشان اور بھاگی چکے دے، لیکن سلطان راہی نے ایسا ایک فلوپ کیتا، انہاں دا، انہاں ایکشن ہی رہو نو، انہاں ایک گرینجر دیتا، اور وہ گرینجر دے کہ وہی پنجاب دا ایک نومیندہ اداکار ہیں، بھنیا جی، ٹھیک نا جی، بے شک، انہاں نے زیادہ وائلنس کی تا، سکرین دے ہوتے، گنڈا سا چلایا، نا جی، فاندہ سیر بھی کلنگ ہویا، انہاں تھے لہو دیاں تیریاں جنیاں، انہاں سکرین بھی پری، لیکن وہ ایک بھیریشن دے بھی، ایڈا وڈا اداکار سی، دنیا تسلیم دے، سلطان صاحب انہوں نے اسی کریکٹر ایکٹر سے دیکھنے ہیں، انہوں نے بہت مختلف نہیں، نہیں سارو، بڑا اداکار سی، میں سمجھنا وہاں کہ جی، تسلیم گالے کیتی ہے، اس گالے پچھے ایک ہے کہ وہ کام جڑا لیا گیا، سارو، وہ لوکانے لیا گیا، وہ لوگانے اپنے مخاطف پستانے لیا، سٹائل لیتا ہے نا جی، انہوں نے چھو ہیٹ ہوگئے، اچھے دکھو کیوں، دکان داری ہے، جی، شاہد دکھتی سی، انہوں نے چلایا گیا، نسل تے کی اثر ہو رہا ہے، اور ایدھے تے یوتھ جریئے، انہوں نے کی بنے گا، تے او کی ایدھا ریاکش، انہوں نے ریاکٹ کے میں کرنگے، اینا سوچا ہے، انہوں نے، کیوں کہ بھک رہی ایسی ہو، لہذا انہوں نے بھی اچھا ہے، جنہوں نے بھک سکیا، بھکیا، اور اس طرح دے، ایک طرح دے، سکرپ جڑے سن، او بھی آن دے رہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کر دے رہے، کیونکہ فلم انڈسٹی رن ہی تاں ہو رہی سی، کہ وہ سکر راجل وقت سی، اوچھا رہا سی، عوامی جری، لوگ سنجڑے، جس چیزوں نے پسند کر دے، معاف کرنا، وہ ہی بنانی ہے نا کسے نے، بجھے دکان دے چھائے، کیوں ہی لیاکہ رہی ہیں نا، تے رئی گل کریشن دی، تے کریشن اینا چیزیں دی، مہتاج نہیں ہوں دی، جیڑے کریشن لوگ انڈے نے، وہ ہمیشہ ہی مخالف سم سے دور دے، دیکھو نا، انتہائی گنڈا سا چل رہی ہے سی، اور چیزیں چل رہی ہیں سی، تو میں بچ گناہ بناتی سی، بہت خوبصور فلم بڑی کاری، ٹھیک ہے نا، ایٹ واز آرٹ فلم، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہی ہے کہ ہر بندے دا، چل رہی ہے سی، ہر چیز چل رہی سی، میں بزار رہی ہو سن دیکھ دیتی، ہاں ہاں ہاں، بہت اچھی، بے شک، گزارش ہے کہ جیڑے لوگ بعد مخالف، جیڑے لوگ چل دینے، انہوں نے ایک اپنی ہوندی ہے اور جیڑے لوگ حجوم میں چل دینے، انہوں نے اپنا مزاج ہوندہ ہے، تے اصل دے چیز دیکھ دی ہے نا بازی، انہوں ہی لوگ کی جیڑے نے بنا دینے، کیونکہ سر پھر ہی گلہ آگئی کہ کام بادشاہ میں دا سی، ہاتھ ملی میکر سے آگئی، اچھا پر رویس گریم صاحب، 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 بارہ لسی انہوں پنٹو کہندے تھے سا جی میں آیا ہوتاں نہ ہو رہا ہے میر زبان ہوں میر زبان ہوں میں انہوں پنٹو کہندے تھے انہیں دو چار فرمیں جو تھے بلکہ لالہ جی نے انہوں بقاعدہ اپنی پرڈکشن آوستوں دمچ بھی کتا ٹھیک ہے لیکن لیکن لالہ آئے جاندی سر نہیں اکمل خاندہ پتہ شہباز دیکھ لو نہیں چلیا کیوں سلطان رہی دا بیٹا انہوں نے بیٹا نہیں لیکن آئے ہوئے کہ وہ بچا انہوں نے سٹرگل نہیں چھڑی وہ ہوں بھی کام کر رہے ہیں اور اچھا ہے اکٹر ہے اداکار بھی چنگا جے اور وہ بڑا سمجھدار جے بڑا پڑے لکھے بچا ہوں لیکن کیوں ہوتا ہے کہ اس طرح دے روحوں نے مل جان جس طرح اللہ میاں نے انہوں بنا کے پر یقین انہوں ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہوئے گا دوسری گلری ایس گلری کہ اے جڑے اداکاراں دے بیٹے ہوں اصلے جے گولڈ سپون لے کے آن دینے وہ جام دینے ہونا تھے لگڑی ہوں دیئے وہ جے پیدا ہوں دینے سونے دا چمچ لے گی گولڈ سپون ہوئی نہیں گزادی شہر ہے کہ جڑے لوگ سٹرگلر ہوں دینے جڑے سٹرگلان کر کے آئے ہوں دینے جڑے تکے کھا کے آئے ہوں دینے جڑے بسانتے مشکتاں کر کے جڑے پیدل چل کے تسیوں کی دسہ میں کہ ایسے آدھاکار بھی اتھے مجدہ ہوں نہ سی ذکر کر رہے ہیں سلطان رہی چھونی تو لے کے لارڈ زوٹل تک پیدا لاندھا ہوں دا سی گوھر کرو لالہ جی چونکہ اللہ نے انہوں پروردی گار نے پچھے کھاندے پھیندے سن کوئی خدا نہ خواستا کوئی ایسا نہیں سی لیکن اتھے بہت سارے لوگ ایسے سن جڑے کس طرح انہوں نے سوٹاں سے مشکتاں سہیاں نے او جد تک جد تک او مشکت شامل نہ ہوئے دان لئیے جی رکھاں جگ رہتے ہیں پھر کچھے پندہ بندہ تو او راتاں انہوں دیاں سٹوڈیو دے نگر دے بیچے پھر دیاں ٹو دیاں بڑی عجیب جی بھالتاں دے لیکن او لوگ پھر نامی ہوئے کیونکہ نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب حقیق کٹا تب نگین ہوا نگین ہوا تو تے نگین تاؤں دا جس لئے میں تاؤں دیاں بیلکل جی پروید کریم صاحب اسی گلکار نے لالہ صدیر دے حوالے نال لالہ صدیر نے بہت ساری فلمہ چاہے کام کرتا ہے نگاری وار انہوں نے لے انیس سو ستر تو لے انیس سو کاسی تک اور انہوں نے کام یا فلمہ دے بچوں کارتار سنگھ یکے والی انار کلی ڈاچی گل بکاولی بہت ساری اسی گلہوں ہیں اور آخر انہوں نے اپنی زندگی دا جڑا انتو جڑا انہوں نے دا جڑا انہوں نے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جانوری نو انہوں نے نائنٹی سیمن دے بچ جڑا نا جی وہ فوت انہوں نے اور ڈیفینس دے کسی کبرستان دے بچ انہوں نے دفن کتا جانتا ہے ساڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیقی